اللہ جس کو چاہتا ہے رسک دیتا ہے دنیا میں اور جس کو چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے لیکن اے رسول یہ آپ کے دشمن تو صرف دنیا میں زندگی پر بھول گئے ہیں حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کے سارے اسباب صرف برتنے کا ایک سامان ہے گزشتہ ہفتے درستی سے آیت پر ختم ہوا تھا اور ٹائم کی قلت کی بنا پر یہ بات واضح نہیں ہو سکی تھی میں نے آپ سے شروع میں ارز کیا تھا کہ تین موضوعات ہیں اس صورت میں جو اللہ نے سوئے رات میں جن کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے اللہ کی دوحید کا بیان رسالت کا بیان آخرت کا بیان اور یہ کہ دنیا بھی زندگی کی حقیقت کیا ہے آدمی جو حق سے بیفائی کرتا ہے سچ کے مقابلے میں آتا ہے سچ بات کو تسلیم نہیں کرتا سارے جھگڑے اور سارے فساد کی جڑھ ہے یہ کہ آدمی دنیا کی زندگی کو بڑی اہمیت دیتا ہے چونکہ دنیا ہمارے سامنے ہے آنکھ سے نظر آتی ہے اللہ کے بعدیں ادھار ہیں وہ موجود نہیں ہیں آنکھ کے سامنے نہیں ہیں اس لئے ہمارے لئے ہمیں متاثر نہیں کر باتے دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ساتھ ساری خوشیاں سارے غم ہمارے بھر سے بیٹھ رہے ہیں اس کے وجہ سے آدمی یہاں کے مفادات کو اہمیت دیتا ہے اس کے لئے وہ حق کے مقابلے میں سفارہ ہو جاتا ہے یہ اصل جڑھ ہے سارے مرض کی آدمی دنیا کو اہمیت دے رہا ہے سارے چیزیں سے پیدا ہوئی آدمی میں ریا کیوں ہے آدمی میں خودغرضی کیوں ہے آدمی سچائے کا ساتھ ہی کیوں نہیں ہے آدمی کم ہمت کیوں ہے آدمی بزدل کیوں ہے آدمی اپنے مشن کے لئے اپنے مقصد کے لئے آگے بڑھ کر جان کیوں نہیں دے رہا ہے یہ سارے الگ لوگ سمجھتے ہیں ریا الگ ہے خلوص نیت نہیں ہے یہ الگ مرض ہے بزدلی ہے یہ الگ مرض ہے کم ہمتی ہے یہ الگ مرض ہے لوگیں سب کو الگ مرض سمجھتے ہیں لیکن قرآن کی نظر میں یہ سارے الگ مرض نہیں ہیں یہ ایک ہی مرض ہے تمام امراض کے جڑھ ہے یہ کہ لوگوں نے دنیا کی محبت کو دنیا کی چیزوں کو مرغوب سمجھ لیا ہے ہر مرض کے جڑھ یہ ہے اب دیکھیں اگاٹ بھی کے اندر خون نہیں رہا تو اب خون نہیں رہا تو اس کے آنکھیں بھی کمزور ہو جائیں گی اس کا دماغ بھی کمزور ہو جائے گا اس کا دل بھی کمزور ہو جائے گا اب ایک طریقہ دوی ہے کہ آپ اس کو دماغ کے لیے دوا دیں کہ دماغ اس کا مضبوط ہو جائے آپ اس کو دل کے لیے دوا دیں کہ دل مضبوط ہو جائے آنکھوں کے لیے دیں وہ مضبوط ہو جائیں اور ایک یہ کہ خون کی جو کمی ہے اس کو آپ پورا کرنے کوشش کریں جو اصل سبب ہے سارے امراض کا تو اصل سبب سارے امراض کا یہ ہے کہ انسانی مفادات کو آدمی زیادہ اہمیت دیتا ہے دنیا کے مفادات کو سورہ رات میں اسی چیز کو موضوع بنایا گیا ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی اہمیت کیا ہے ماننے کی جہاں تک بات ہے مانتے سب ہیں کسی کو اس بات سے انکار نہیں ہے کہ ہمیں موت آئے گی اور یہ کہ دنیا کی لذتیں ایک دن ختم ہو جائیں گی اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے مسلمان کیا کافر کیا بلکہ کافر کو اور زیادہ انکار نہیں ہے مسلمان کو تو اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی کا یقین ہے ان بچاروں کو تو یہ بھی یقین نہیں ہے ان کو تو موت پر جتا یقین ہے اتنا ہمیں بھی یقین نہیں ہے کیونکہ ان کو تو یہ لاسٹ ہے فائنل ہے جو بھی ہے سب سے آخری شکل ہے جو انسان کے شکل میں پیدا ہوئے ہیں اس کی بات پتہ نہیں کہ چھے چونر کے شکل میں پیدا ہوں گے کہ چیل کے شکل میں پیدا ہوں گے سب سے میراج ہے ان کی اور ہمارے پاس جو ہمارے زندگی کا تصور ہے وہ یہ کہ اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ اس سے کہیں زیادہ امپروو ہو کہ زیادہ آلہ زندگی ہوگی ہم سے زیادہ مان رہے ہیں موت کو تو حقیقت میں دنیا کی لذتیں ختم چانے والی ہیں اس سے زیادہ یقین ان کو ہے لیکن ماننا یہ نہیں ہے صرف حسخ قرآنِ گریم کی نظر میں ایک چیز کو مان لینا عقیدہ یا اس پر ایمان آجانا اور یقین آجانا جو بات کہ جاتی ہے یقین آجائے یقین آجائے تو یقین آجانا خالی یا بات یا اقرار کر لینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اقرار کو لازمی طور سے عمل میں اور استحضار میں ڈھلنا چاہیے جس چیز کو میں نے یقین کیا ہے وہ ہر وقت میرے پیش نظر رہے استحضار اور وہ عمل میں ڈھل جائے قرآنِ گریم نے کہا دیکھئے عقیدہ عمل میں ڈھلنا چاہیے صاف قرآنِ گریم کی آیت ہے لوگوں تم پر جو بھی دنیا میں مصیبت آتی ہے یا پریشانی آتی ہے وہ پہلے سے لکھی ہوتی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے وہ پہلے سے لکھی بھی ہوتی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن کیوں لگئی لا تأسو علا ما فادکم ولا تفرہوی ما عطاکم یہ اس لیے تاکہ زندگی میں جب کوئی غم تم پر آئے تو افسوس نہ کرو اور جب کوئی خوشی آئے تو اچھلو نہیں زیادہ یعنی یہ عقیدہ تمہاری زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے مطلب یہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر شئے خدا کے پاس لکھی ہوئی ہے اور جب یہ عقیدہ ہے تو لگئی لا تأسو علا ما فادکم ولا تفرہوی ما عطاکم عزائم تمہارے بیشتر رہیں امیدیں تمہاری محتصر رہیں یہ ہمارا عقیدہ بننا چاہیے یہ تو عقیدہ اور یہ ایمان سے خالی کام نہیں چلتا جب تک وہ عمل کی شکل میں نہیں ڈھالتا رو رہے ہیں دھو رہے ہیں ایمان بنا رہے ہیں اظہار ایک صاحب ہے اور شیخ صاحب نے قصہ لکھا ہے ایک صاحب کے کتہ اندقال فرمارا تھا کوئی صاحب ان کے پاس کہا بھی کیوں رو رہا ہے بڑا پیارا کتہ ہے میرا تو کیوں مر کیوں رہا ہے بھوک کی ویسے مر رہا جب روٹی مل نہیں رہی تو کیوں مرے گئی تو کہنے اوہ یہ اس میں کیا بند آیا گھٹری میں کہنے لگے اس میں روٹیاں ہمیں دیئے ہیں تو اسے کھلاتا کیوں نہیں تاکہ یہ بچ جائے تو کہنے لگے کہ آنسو تو مفت کے ہیں روٹیاں تو بیسو کی ہیں تو رونے میں کیا حرج ہے عمل ہے لیکن عمل اقرار ہے لیکن وہ عمل کا روپ نہیں دھار رہا یا عمل یا اقرار تو ہے اس سے ہزار نہیں ہے یعنی مجھے یہ تو یقین ہے کہ ہاں آخرت ہے جو پوچھو وہاں صاحب آخرت پر یقین ہے دنیا کی اندرگی کچھ نہیں ہے بے حقیقت ہے اس کی لذتیں پانی ہیں سراب ہے یہ تو خواب دکھاتی ہے ارمان سجاتی ہے آدمی جو ہے بس ہوا کو مٹھی میں بندنے پڑکڑنے کے چکر میں مر جاتا ہے دس سال کے سوچتے بڑے ہوں گے یہ کریں گے بڑے ہوگے پھر سوچتے ہیں یہ کریں گے پھر بڑھا پاتا ہے اور کچھ کر لیں گے ملتا کچھ بھی نہیں گدھے گا آگے گازہ لٹکی رہتی اور انتقال فرما جاتے ہیں مٹھی ہے مٹھی میں ہوا نہیں پکڑتا تو آدمی زندگی بہتے بھی ریت کی طرح پھرسل لے آدمی کے اندر سے اور پکڑ نہیں پھاتا آدمی اس کو لیکن یہ مان تو ہیں گفتگو میں کہہ دیتے ہیں لیکن ہمارے ذہن پر یہ حقیقت چھائیوی نہیں ہے استہزار نہیں ہے ہر وقت سامنے نہیں ہے بس حلق میں آئی اور کہہ دیا ہم نے سامنے نہیں ہے کوئی چیز سامنے نہیں ہے ہر وقت تو وہ زندگی میں اثر انداز نہیں ہوتی استہزار نہ ہو یاد بھی تو رہے وہ چیز ہر وقت ماننے سے کیا ہوتا ہے باجد علی شاہ کا قصہ مشہور ہے کہ باجد علی شاہ صاحب سے بیٹھے دیکھیں زرانے کپڑے پہنتے تھے زرانے انداز تھے نوابوں کو تو انداز ہی زرانے تھے اب بیٹھے ہیں سامنے نکل آیا کوئی محل میں تو کہیں ارے کوئی مردوی کو بلاؤ زرہ سامنے زرہ سامنے مارے مردوی کو بلاؤ کسی نے کہا حضرت آپ تو خود مرد ہے کہ ہاں خوب یاد آیا یہ تو ہمیں یادی نہیں رہا تھا کہ ہم مرد ہیں یعنی مانتے ہیں تسلیم تو ہے مگر استہزار نہیں ہے یاد نہیں ہے کہ یہ وہ حقیقت ہر وقت پیش نظر نہیں ہے اور پیش نظر نہیں تو زرانے بن گئے سامنے کو ماننے کے بھی قابل نہیں ہے مسلمان کو یہ حقیقت اس صورت میں یہی موضوع مرکزی موضوع ہے کہ مسلمان کو یہ حقیقت ہر وقت یاد رکھنی چاہیے یہ آخرت جو ہے وہ اصل سفر میرا آخرت میں ہے قرآن کریم نے اس کو مختلف انداز مختلف اسلوب میں اس صورت میں اور آگے کے صورت میں جو میں نے کچھ آیا اس میں نقل کر لی ہیں دھور آیا ہے اسی چیز کو سمجھایا تمام چیز کو دنیا کی حقیقت کیا ہے اور دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے اور اس طرح بلکل کہا جیسے آپ مانتے نہیں آخرت کو حالانکہ آخرت کو اور موت کو تو ہم سب مانتے ہیں ہر مسلمان مانتا ہے اور موت کو تو ہر کافر بھی مانتا ہے لیکن ایسے بدھا رہا ہے اللہ تعالیٰ جیسے مانتے نہیں کہ دیکھو تمہیں موت آنی ہے اب یہ مانی ہے من کو منوانہ کیا نہیں ہے آدمی ایک چیز کو مانے اور مطابق میں عمل نہ ہو تو ایسے ہی کہا جاتا ہے جیسے یہ مانتا نہیں اب جیسے مثال دوپر باپ ہے ایک صاحب اپنے باپ کو مار رہا ہے کھڑے وے اب آپ کہیں گے ارے یہ تمہارا باپ ہے باپ تو اس کے امدہ تھوڑی کہ وہ جانتے نہیں کہ باپ ہیں آپ سے بہلے جانتے ہیں کہ یہ میرے باپ ہیں آپ کو بہت سنے سنے یہ پتا چلا ہوا کہ میرے باپ ہیں لیکن ان کو تو ذاتی طور سے معلوم ہے کہ یہ میرے باپ ہیں لیکن آپ ایسے کر رہے ہیں جیسے یہ جانتے نہیں کہ یہ ان کے باپ ہیں کہ یہ تمہارے باپ ہیں باپ یعنی یہ کہ حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ ہیں لیکن تمہارا یہ جاننا اس کے مطابق تمہارا عمل نہیں اس لئے جو ہے گویا کہ جان کر بھی تم انجان ہو جان کر بھی انجان ہو اور تمہارے اقرار کے اور تمہارے اعتقاد کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے یہ اندازی خطاب اختیار کیا جاتا ہے منکر کا سا اندازی خطاب اختیار کیا جاتا ہے جس کو قرآن کریم نے ابھی اختیار کیا تو قرآن کریم نے اسی بات کو دوسری آیت میں اس طرح سے کہا دنیا اور آخرت کا پشلی بار میں نے کہا تھا یہ برتنے کا سامان کہا اللہ تعالیٰ نے اب لاہے وہاں سے کسی ٹینٹ ہاؤس سے شامیہ لاہے گھر میں اللہ پس لاکھ کے بیٹھ گئے گھر بنا کے بیٹھ گئے اس میں کراکری لاہے علماری بس اجادی ہے کہ بھی اس کو استعمال کریں گے حالانکہ برتنے کے لیے لاہے تھے خالی برتتے تو برتنے کے لیے تھا آپ مالک سمجھ بیٹھے اپنا آپ کو اس کا ملحیات دنیا پر لاکھر دے اللہ مطا یہ بنیادی غلطی انسانگی ہے جو آدمی ٹھوپر کھاتا ہے اس بنیادی حقیقت کو فراموش کرتا کیے رہتا ہے اور جب ہوش آتا ہے اس پر ٹائم نگل چکا ہوتا ہے ہوش تو آتا ہے آدمی کو اس بات کا جتنی جذبیدگی اور جتنی جذبی اس کو اس دنیا میں ہوتی ہے بہت جل آدمی پر حساس ہو جاتا ہے کہ وہ احمق تھا بہت بڑا احمق تھا زیادہ ٹائم نہیں ہو جاتا ہے آدمی کو لیکن حماقت کا حساس بعد میں ہوتا ہے حضور اقدس کی ارشادات کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے حضور نے اشارت فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ بھی تم کرتے ہو جد جد و جہد وہ اس میں کچھ بھی تمہارا نہیں سوائے اس کبڑے کے جو تمہیں پہن کر بھار دیا اور اس لقمے کے جو تمہیں کھا کے حضم کر لیا باقی جو کچھ کیا وہ تمہیں اوروں کے لئے کیا اپنے لئے تمہیں کچھ نہیں کیا تم صرف بے وقوب بنے محض تو حضور اقدس کے ارشادات یہ بہت باد میں اور دیر میں سمجھ میں آتے ہیں قرآن گریم اس کو کتنی وضاحت سے سمجھا رہا ہے جو دنیا چاہتا ہے عاجلہ فوراً اقدم ہاتھ کے ہاتھ مجھے ملنا چاہیے بس ابھی نقد فوراً جو مل جائے وہ مل جائے دے دیتے ہیں اس کو لیکن دو شرطیں ہیں جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں دو شرطیں ہیں جو مانگ لے وہی مل جائے اور ہر ایک کو مل جائے یہ ضروری نہیں دنیا میں جو ارمان کر لیے وہ مل جائے ایسا ضروری نہیں ہمارے ایک دوست ہیں شزادی ڈینوس شادی کرنا چاہتے ہیں کرتے رہے بچارے اب ان کو شادی ہو گیا کچھ شادیшибہ نہ چاہتے تو انہوں نے کہا بھی کہ آپ کیسے کر لیں تو کہلے گا آدھا کام تو کر چکا ہوں آپ کیا سمجھ رہے ہیں آدھا کیسے کر چکا ہوں کہلے گا میں راضی ہوں ادھر سے رضا مندی آنی باقی ہے تو ایک تو اللہ نے فرمایا ما نشاؤ صرف وہ ملے گا جتنا ہم چاہیں گے یہ ہو جائے وہ ہو جائے تمام دنیا کے مالک بن جاؤں یہ ہو جائے خوش ملنے والا نہیں ہے جو ہم چاہیں گے بس جتنا ملے گا ایک شرط دنیا میں خواہشات انگریزی میں کہتے ہیں کہ خواہشات اگر گھوڑے ہوتی تو سارے بے کوف سوالی کیا کرتے شیعق چلی جو ہے دو پیسے سے پورا گھر بنا رہے تھے یہ دو پیسے دے گا اس سے انڈا لاؤں گا انڈے سے مرگی گا مرگی سے بگری ہے اس سے پولٹی فارم اور اس سے پورا محل بنے گا پھر ایک شہزادی شادی کروں گا پھر شہزادی میرے بچے ہوں گے پھر مجھ سے پیسہ مانگیں گے تو میں کہیں گا ہوں یہ کھا کہ تو وہ جو گھڑا تھا وہ گر گیا جس کی اجرت میں دو پیسے ملنے کی توقع تھی اب گھڑوالا کہنے لگے کہ آپ نے کیا کیا تو کہنے لگے کہ تمہارا تو گھڑا ہی ٹوٹا ہے میرا تو سارا محل ٹوٹ گیا آدمی جو چاہتا ہے وہ اس کو مل جائے یہ دنیا میں نہیں ہوتا پہلی بات قرآن دوسرے یہ کہی اور ہر ایک کو نہیں ملتا لمن نورید جس کو ہم چاہیں اس کو ملتا ہے دو شرطیں ہیں اور اس کے لئے بھی ماضی اگر عربی جاننے والے اس مجمع میں ہیں تو اللہ نے اس کی دیکھی استمرار کسی غبولا من کانا یریدو کانا یریدو یعنی مستقل ارادہ کرنا پڑتا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لئے اس کا بالکل غرام بننا پڑتا ہے تو بھی کسی کسی کو ملتی ہے اور جتنی ہم چاہیں اتنی ملتی ہے جو آدمی ہے ٹارگٹ لے کے چلے وہ پورا ہو جائے ایسا نہیں ہوتا اور اس کے بعد پھر وہ عذاب یا حصہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کے سامنے جواب دینے کے لئے ومن اراد الاخرہ لیکن جو آخرت کو حاصل کرنے کی توقع کرتا ہے وہ ہر ایک کو ملتا ہے اور من ارادہ کہا ماضی استمراری میں نہیں کہا بلکہ ایک بار بھی ارادہ کر لے تو آگے قضرت خود مدد کرتی ہے یہ استمرار کا سیغہ نہیں ہے کانٹینیو وَسَعَلَهَا سَعَيَهَا اُس کے قابل کوشش آخرت کے قابل سائیہو نہیں کہا یہ آدمی کے قابل آدمی کے قابل نہیں بلکہ جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہے اُس کے قابل کوشش کریں سائیہ آہ آھ ازامین روٹائے گئے آخرت کی طرف فولائی کے کانا سائیہو مشکورہ تو اُن کی کوشش قبول کی جائے گی اللہ جو ہے اُس کوشش کی قدر کرے گا مشکورہ جو آدمی اللہ کی راہ کی اللہ کی رضا اور اس آخرت کو حاضر کر نکوشش کرے گا اللہ اس کی کوشش کی قدر کرے گا یہ لذب اللہ تعالی نے یہ نہیں ہے کہ اللہ میں آپ کے دھوست چل رہی ہے میں نے بہت بڑے عمل کی ہیں میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں لاؤ جانت جنت کی ذہر ہے میرے حساب نکالو اللہ میں دھوست نہیں چلتی لوگ اللہ میں دعای سے محکتے ہیں جیسے اللہ میں بھی کوئی ادھار چاہیے ان کا اللہ میں بھی کوئی پرانا ادھار ہے ایسے نہیں یہ تو ہم قبول کر لیں ہماری قدردانی ہے انسان اپنے عمال کے نتیجے میں اس جنت کا پہنے کے قابل ہو ہی نہیں سکتا جو خدا نے آخرت میں نامات رکھے ہیں اس کے قابل انسان نہیں ہو سکتا تو یہ مشکور اللہ نے فرمایا فَأُلَائِكَ كَانَسَعْيُهُمْ مَشْكُورًا یہ تو صرف قدردانی ہے تمہاری محبت کی تمہاری محنت کی یہ تمہیں نہ کی ہمارے لئے اس دنیا میں رہ کر اس کی خواہشات میں اس کی لذتوں میں رہ کر بھی تم نے وہاں پر اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش کی صرف اس جذبے کی قدر کر رہے ہیں ہم جو دے رہے ہیں ونہ تمہارے عمال اس قابل نہ دے کہ اتنا بڑا انام ملتا قَانَسَعْيُهُمْ مَشْكُورًا قرآنِ قریمی اس کو دوسرے کا کہا جزاء میں ربک عطان حسابہ وہ جزاء ہے تیرے رب کی طرف سے جزاء کیا وہ تو بخشش ہے جزاء نہیں بلکہ بخشش ہے عطان جزاء میں ربک عطان جزاء تو اس لیے کہ ٹوکن مل گیا تمہیں بس محنت کے نتیجے میں اور اس ٹوکن سے پوری جنت مل گئی تمہیں حالانکہ تمہیں اس قابل نہ دے جزاء میں ربک عطان پوری مل جائے گی تمہیں اللہ تعالی تمہیں صرف اس بات کا انام دے گا قدردانی ونہ یہ نہیں قدردانی ہے تمہارے عمل کا بدلہ نہیں ہے وہ حارون رشید کے پاس ایک صاحب آئے شیخ صادی نے لکھا ہے کہ وہ بارش کا پانی برنز گیا اپنا کڑوا پانی سمندر کنارے گے رہتے ہوں گے تو کڑوا پانی ان کے ہاں ہوتا تھا بارش کا پانی پی گئے دیکھا افو یہ برنز گا ہے بارشاہ کے لے کے جاؤں گا بھڑ لیا گھڑے میں لے کے چل رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں سڑ گیا تیچہ دو تین مہینے میں پہنچایا ہے بارشاہ کے دربار میں بڑے احترام سے پیش کیا حارون رشید کے طور میں کہ آپ کے لئے پانی لائے ہو بارش کا بارش کا میٹھا پانی لائے ہو اور رشید نے حکم دیا کہ اس کے گھڑے کو پورا سونے چاندی سے بھڑ دو پورا بھڑ دیا اور کہا کہ اس کو پھر ہمارے نہر فرات کے اوپر سے گزارنا میٹھے پانی کا چشمہ دجلہ فرات وہاں سے گزارنا تاکہ اس دجلہ فرات کا پانی پی کر یہ سمجھ لے کہ ہم نے جو اس کو دیا یہ اس کی محبت کا انعام ہے اس کے عمل کا انعام نہیں ہے پانی اس قابل نہیں تھا کہ اس کو دیا جاتا ہے اتنا انعام اس سے زیادہ تو ہماری نہریں بہتی ہیں وہ تو صرف یہ لائے ہمارے لئے وہاں سے اور اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اچھی چیز ہمیں دی جائے اس کا انعام ہم نے دیا ہے حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے حضور نے اشارت فرمایا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اکیلے میں کہ سب کے سامنے حساب نہیں لے گا اکیلے میں اور اسے اقرار کر آیا گا کہ تک تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا تھا تو نے یہ کیا تھا بندہ مرتا جائے گا کہ آج تو فس گئے مارے گئے برحال ہے اقرار تو کرنا پڑے گا کہ ہاں یہاں تک اس کو یقین ہو جائے گا کہ میری خطاوں نے مجھے گھر لیا آہتا بھی خطیت ہو میں جہنم میں جلا گیا میں جہنم میرا مقدر بن گئی اسے یقین ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ آیت آیت کے تفصیل محضور نے شاہد فرمائے فولائی کا یقین اللہ سیادی محسنات اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں دیکھ میں نے تیری وہاں بھی پوشیدگی رکھی تھی میں تیری یہاں بھی پوشیدگی رکھتا ہوں اور تیری تمام برائیوں کو میں نیکیوں سے بدل لیتا ہوں میری طرف سے اور تیر تمام گناہ معاف کی جاتے ہیں پوشیدگی کے ساتھ تو یہ اللہ کی بخشش اور اللہ کی عطا ہوگی صرف حساب کتاب تو کسی کا نہیں حضور اقدس خود فرماتے ہیں کہ کسی ایک انسان سے بھی حساب ہو جائے تو کوئی بھی اے عائشہ اپنے عمل کے نتیجے میں جنت میں نہیں جا سکتا حضور اعشاء فرمائے حضور آپ بھی کیا آپ بھی نہیں جا سکتے تین بار کہا حضور فرمائے نہیں عائشہ میں بھی نہیں جب تک خدای کی رحمت مجھ کو نہ ڈھاپ لے یہ آپ نے شاہد تمہا ہے تو مشکورہ اللہ بول رہا ہے کہ یہ ایک صرف قدردانی ہے جو ہم کریں گے وہاں پر صرف اس جذبے کی کہ اس نے ہم کو اپنا سمجھا اور اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی لذتوں سے اپنا جامل چھڑانے کے لیے آخرت کو اپنا مطمئی نظر بنایا اپنا مقصود بنایا اس کے مفادات سے حق سے بے وفائی نہیں کی حق سے غداری نہیں کی کیونکہ دنیا کی لذتیں انسان کو حق سے بے وفائی پر ہر مارکے سے ہٹنے پر ہر جہاد سے ہر شہادت کی جذبے سے محروم کر دیتی ہیں آدمی کو لالچی بنا دیتی ہیں دل میں جو ہے تمہا بھر دیتی ہیں آدمی کی شخصیت کو بیکار کر دیتی ہیں یہ دنیا کی اندازی زیادہ محبت جو ہوتی ہے شخصیت کو بیکار کر دیتی ہیں تو اس لئے آجلہ اللہ فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے تمہارے لئے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے آجلہ ہے آپ لیں آپ کو محروم نہیں کرنا ہے دنیا سے کوئی محروم نہیں کرنا ہے کوئی فسادو سنت نہیں بنانا ہے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ اگر آخرت کو مطمئن نظر بنا لیا تو گئے دنیا کام سے باستو لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ بھئی دنیا سے کچھ نہیں لینا ہے بڑا مچوڑا آواز کریں گے دنیا تو گندی چیز ہے جیفہ ہے یہ ہے وہ ہے مردار ہے دنیا سے کچھ نہیں لینا حضرت عیسیٰ قصہ سنائیں گے کہ حضرت عیسیٰ نکلے تو تین چیزیں لے کے لگے دنیا کی ایک چمچہ لے کے نکلے کبگیر ایک پیالہ لے کے نکلے ایک تکیہ لے کے نکلے اور ایک پنکہ لے کے نکلے اب کسی کو دیکھا کہ کوئی آدمی چلو سے پانی پی رہا ہے تو پیالہ پھینک دیا کہ پانی تو چلو سے بھی پیا جا سکتا ہے پھر آگے چلے دیکھا کوئی دامن سے ہوا جل رہا ہے تو پنکہ بھی پھینک دیا کہ جھرا تو اس سے بھی جا سکتا ہے پھر آگے چلے دیکھا کوئی کونی پر سر رکھے لیٹا ہے تو پنکہ بھی پھینک دیا کہ اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے تو بھائی دنیا کسی کچھ نہیں لینا ہے اور دنیا کی کسی چیز پر کچھ نہیں کرنا ہے بیانت آواز تو ایسی ہوتے ہیں حالانکہ جو صاحب آواز کر رہے ہیں ان کی شیروانی ان کا انگر کھا ان کا یمنی چار کھانے کا رومال اس پر جناتک فردوس لگا ہوا ان کی سونے کی گھڑی سب ان کی باتوں کی تردید کر رہی ہوتی ہے ایک ایک بات کی گلے گلے ازباب میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دوسروں کو جو ہے پنکہ تک پھینکا اور تگیہ تک پھینکا کا سبق دے رہے ہیں اسلام نے یہ سبق نہیں دیا درکہ ازباب کا سبق نہیں دیا اسلام نے بلکہ صرف یہ کہا کہ آجلہ ہے یہ دنیا جو ہے آجلہ ہے بس نقد جو تھوڑا بہت مل گیا تم کو لیکن اصل تو تمہارا باقی ہے حساب کتاب اسی کو دون اقضاء سمجھایا کہ یہ فرمایا کہ گھر کوئی نہیں بنائے گا اس کو یہ گھر بنانے والا بے کوف ہے اس کو اور آپ نے فرمایا دانو دنیا دارو من اللہ دار اللہ یہ حدیث ہے کہ الفاظ اس کے ہیں کہ ڈیپوزٹ وہ کرے گا اس کو جو بے کوف ہے دارو من اللہ دار اللہ گھر اس کا ہے یہ گھر نہیں ہے گھر کسی کہتے ہیں آپ دیکھیں اب گھر میں اور کسی آرزی قیامگاہ میں کیا فرق کرتے ہیں آپ کسی سرائے میں ٹھے رہے ہیں آپ کسی ہوتل میں ٹھے رہے ہیں اور گھر میں آپ جانا چاہتے ہیں گھر میں کیوں جانا چاہتے ہیں کیا فرق ہے گھر میں اور ہوتل میں یا ریلوے سٹیشن پر آپ بیٹھے ہیں آپ گھر پر جانا چاہتے ہیں کیوں بہت شاندار ہے ٹائرے لگی ہیں پنکے چل رہے ہیں گھر پہ تو کچھ بھی نہیں بجلی بھاگی ہوگی جا کے پریشان ہو جائیں گے ٹوٹا بوٹا پلنگ ہوگا گھر پہ بھاگ نہیں فکر ہے ریل ویسٹرن چھوڑ کے جا رہے ہیں دونک ہے چہل بیل ہے سب کچھ ہے کیوں آدمی گھر کو اتنا چاہتا ہے اس لیے کی یقین ہے کہ اسٹیشن سے تو کوئی مجھے بھاگا دے گا کہ کہاں گی ایک گھنٹے چھوڑ بیٹھا ہے لیکن گھر سے مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا گھر پہ میرے اختیار ہے گھر پہ میرے اختیار ہے گھر میں میرے بیوی ہے گھر پہ میرے بچے ہیں جو چاہوں کر سکتا ہوں گھر میں اور عارضی قیام گاہ میں ریل ویسٹرن میں یہی فرق ہے اور دنیا جو ہے دنیا کو اس نے فرمایا کہ وہ گھر نہیں ہے آدمی دنیا کو گھر سمجھ رہا ہے اگر گھر وہی ہوتا ہے جہاں سے کوئی نہ نکال سکے تو آپ کا گھر کہاں آپ کا گھر ہے جس دن بھی اللہ میں ایک طرف سے موت کا برمان آیا گا نکال کے باہر پھیک دی جائیں گے ٹنڈر ڈولی کر کے کہاں آپ کا گھر ہے بیوی بچے آپ کے غیر ہو جائیں گے جتنے بھی ہیں سارے بیوی بچے سارے حاشم ختم سب کچھ آپ کا کوئی بھی نہیں رہے گا کب آپ نکال کے پھیک دی جائیں کچھ پتا بھی نہیں ہے آپ کو اگر وہی ہے اگر ریلوی سٹیشن وہ ہے جہاں سے آپ کو اٹھا کے کوئی ریلوی گارٹ کھڑا کر دے گا تو یہاں سے بھی کھڑے ہو جائیں گے اور کچھ پتا نہیں کب کھڑے ہو جائیں گے اور مالک سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو گھوڑا جو ہے کھینچ رہا ہے ہر چیز کو لد رہا ہے ہم بیک سے لد رہے ہیں ہولڈال لد رہے ہیں کھینچ رہا ہے اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے ہیں ہم تو بیوی بچے زندگی یہ کوئی گھسیٹ رہے ہیں چھکڑا اللہ میں نے اس کا مزدور بنایا گھوڑا سمجھ رہے ہیں مالک ہیں ہم اس کے گھر یہ ہمارا گھر ہے آپ کہیں سب دنیا میں تو ہے دنیا میں تو رہتا ہے کچھ نہ کچھ حمایت کچھ دن تو رہتا ہے صحت ہے مال ہے جا ہے جلال ہے کچھ دن تو رہتا ہے دنیا میں تو کیا رہتا ہے دنیا میں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں کہاں رہتی ہیں آپ دیکھیں کہ صاحب کھانا پینہ ہے دیکھیں ہمارا کیا کھانا پینہ ہے آپ کا ابھی ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر آپ کو شگر لکھ دیں ہر میٹھے سے محروم لکھ دیں ہائی بلٹ پریشر ہر نمکین سے محروم نہ میٹھا آپ کا نہ نمکین آپ کا دنیا میں کھانے پینے سے محروم اب حال یہ ہے کہ خود تو ہیں بہت بڑے مل مالک اور بہت بڑے کوڑ سٹوریج کے مالک اور نوکٹ تو حلبہ پراتو بڑا رہے ہیں سامنے بیٹھے اور یہ بچارے ترس رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹر سامنے منا کر رکھا ہے کھان نہیں سکتے کیا ہیں آپ کی تو آپ کی تو اپنی کھانے بینے اپنے خواہشات کی ملکیت بھی آپ کی نہیں کب آپ سے چھن جائے کچھ نہیں دنیا میں بی 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 بچے کب آپ کے غیر ہو جائیں جاہو جلال آپ کا کب ختم ہو جائے آج بڑی عزت ہے بڑی شان ہے کل کیا پتہ کہاں کھڑے ہو ہندوستان کے ایک وزیر آزم تھا جو ہمیشہ جن کے چہہے پر مسکرات نہیں دیکھی گئی اس قدر طب دبا اس قدر وقار کے لوگ کہتے تھے کہ دہزار روپے اگر کوئی ان کا مسکرات ہوا فٹو دکھا دے لیکن اب حال یہ ہے کہ اس عدالت میں دھکا اس عدالت میں دھکا کہاں گیا جاہو جلال کدر ہے اس قدر وقار اس قدر اعتماد اس قدر اکڑ اب تو کہیں بھی نہیں دو منٹ میں جاہو جلال ختم پیسے ختم آج تخت کل تختہ آج بہت بڑے جو بنے پھر رہے ہیں مالک مال کل پتہ مال ہوا لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں دنیا میں کسی بھی شئے کو صحت کو دیکھ لیں آج پہلوان ہے کل پڑھا پہ مال ہوا کہ جھکے پڑھیں بھی مال ہی لگ گئی کوئی پریشان ہے اس دنیا میں کوئی بھی چیز آپ کی ایسی نہیں تو آپ یقین سے کہہ سکیں کہ یہ مستقل ہے صحت دولت پیسہ جاہو جلال آپ کا گھر تو بن گھر کہاں سے ہوا اگر اگر ریلوے سٹیشن غیر مستقل ہے تو آپ کی کونسی چیز مستقل ہے اس دنیا میں اب آپ سمجھ رہے ہیں گھر اور سمیٹ رہے ہیں اس کے ازباب اکھٹا وہی کرے گا جس جو بے وقوف ہے جو بے وقوف ہے چیزیں کام آنے والی ہاں نہیں سمیٹ رہے ہیں کام آنے والی ہاں نہیں سمیٹ رہے ہیں ریلوے جسے ریلوے بلب تھے ہمارے دوست ہمیشہ ٹرین کے اندر سے بلب سمیٹ رہے ہیں نکال لیں گھر پر جا کے جلا رہے ہیں جلی نہیں رہے ہیں سارے فیوز ہوئے جا رہے ہیں بلاو جی سمیٹ رہے ہیں کوئی کیشئر پیسہ دے دیا اس کو اس کا حوالے کر دیا ہے بینک نے وہ مالک سمجھ رہے ہیں آپ کو علوہ پرانٹا مانگا رہے ہیں ان پیسوں سے تمہارے ہاتھ میں مالک بنا کے نہیں دیا ہے تمہیں تو یوں ہی دیا ہے ادارہ کا کوئی پیسہ کسی کے پاس رکھا ہے سمیٹ رہے ہیں ماروطی خریدوں گا میں تو اس سے اور خوب گھوموں گا اور پیسہ آپ کے پاس آپ کی ذاتی ملکیت کیلئی نہیں ہے یہ تو آپ کے امتحان کے لیے آپ کو عزمائش کے لیے آپ کی ذمہ دیا ہے اب جو آدمی جو چیز دوسرے کے قبضے میں ہیں اس کو جمع کر رہا ہے تو وہ بے عقوب نہیں تو خرج کر رہا ہے اپنے اوپر تو وہ بے عقوب نہیں تو کون ہے اور اس کو جمع کر رہا ہے آپ نے فرمایا اس کا اپنے اختیار نہیں پورے اختیار خدا تعالیٰ کہا ہے کب چھین لے کب سمیٹ لے کب اس کو دھکی لے اور یہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں یہ اللہ کے رسول نے اشانت فرمایا یہ گریر ٹھیک چلے ہارٹ بجھنے والے ہیں تو یہ حضور نے اشانت فرمایا اور اگلی حدیث میں حضور اقدس نے جو ہے مثال دے اس کی قرآن قریب کی آیت میں کہا گیا آپ نے فرمایا کہ کن دنیا غریب دھکی ہوئے بات کیلئے نہ ہو جاتی آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو آج بڑا متصوفانہ اور تصوف والا درس ہو رہا ہے کوئی دنیا سے بلکل بھگانے کا اور یہ تو کیا ملک خرقہ پہنا دیا جائیں گے یا صوف پہنا دیا جائے گا یا صوفی بنا دیا جائے گا لوگوں کو تو حضور اقدس نے اس کو بھی بات کو سمجھا دیا اور رسول تو آتی اس لئے تاکہ بات کو پوری طرح سمجھائیں حدیث میں آپ نے سمجھا ہے کہ کن فی الدنیا کاننا کا غریب او عابر سبیل دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے یا راگیر تو مسافر کے پاس ازباب نہیں ہوتے کیا مسافر کے ازباب اکھٹے نہیں کرتا ساری چیزیں اکھٹی ہوتی ہیں کون سے سبب ازباب نہیں ہوتے چبل بھی لے جا رہے ہیں چلنے میں آسانی رہے گے ٹرین میں خواتین ہیں تو ڈائپر بھی لے جا رہی ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ کہیں غفعہ حیط کرے تو پریشاہی نہ ہو گلاس پانی کے لے جا رہے ہیں فلاسک لے جا رہے ہیں چاہ بھر کے لے جا رہے ہیں گدہ لے جا رہے ہیں بچھانے کے لیے کہ سیٹ کو پر تکلیف نہ ہو تکیہ لے جا رہے ہیں ہوا بھر کے اس پر تکیہ بھی لگا رہے ہیں لوٹا ساتھ لے جا رہے ہیں تمام دنیا کی چیزوں ساتھ لے ناشتدان بھر کے لے جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے ازباب تو سفر میں بھی ہوتا ہے لیکن بقدر ضرورت ہوتا ہے اور جو ضرورت زیادہ جمع کرے وہ بے وکوف عورتوں کو اپنے کیوں بے وکوف کہتے ہیں کہ سامان لے کے چلیں تو چار رکشے برکے بکسے جا رہے ہیں سفر میں بیس جوڑے بچے کے پچاس ڈائپر اور تمام بالٹی اور لوہر تمام پورا اگر کا سامان جارہا تو کہتے ہیں آپ بے وکوف ہیں جتنی سفر میں ضرورت ہونے چاہیے اتنا آپ کو سامان لینا چاہیے زیادہ لینے والا بے وکوف ہے ضرورت زائد تو خوادین تو لیتی ہیں زیادہ لیکن مرد جو لے کے جاتے ہیں بقدر ضرورت لے کے جاتے ہیں تو حضور نے شاہد فرمایا کہ دنیا میں مسافیت کر رہا ہو یعنی سامان تو رہو رکھو سامان کو ترک کرنے کی تلقی نہیں کر رہا ہوں سفر ہوگا کیسے سامان کے بغیر سامان تو ہونا چاہیے سامان نہیں ہوگا دل پریشان رہے گا دنیا میں اب باپاس سامان نہیں ہوگا ہم اللہ کی عبادت بھی نہیں کر پائیں گے بھوکے بیٹ تو اللہ میں بھی یاد نہیں آئیں گے یعنی اللہ میں بھی ٹھیک سے نماز نہیں پڑھی جائے گی تو سامان کی ممانیت نہیں ہے لیکن سفر میں سامان کتنا رکھیں گے اب یہ دیکھنا ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا ہی تو رکھیں گے اور جتنا آپ کو دل لگانا ہے اتنا ہی تو دل لگائیں گے کسی سرائے میں آپ ٹھہرے ہیں کسی ہوتل میں آپ ٹھہرے ہیں تھوڑا بہت کا دیکھا کمرہ خراب ہے تو آپ زیادہ اتنا ہی تو کریں گے کہ کوئی کیل نکلی ہوئے تو کیل ٹھونک لیں گے کوئی بیٹ کے اندر کیل نکل لائے اس کو برابر کر دیں گے کھڑکی کے اندر پر چکھنی ڈلی ہے اس کو کس دیں گے یہ تھوڑی ہے کہ وہاں پر سنگی ممر کے ٹائل لگانا شکر دیں گے آپ رات بھر رکنا ہے صبح کو جانا ہے ضرورت سے ضرورت نہیں کریں گے جتنی ضرورت ہے بھی اتنا ہی کریں گے اس سے ضائد کریں گے تو بے عقوب کہلائیں گے اس ضائد اگر کریں گے تو بے عقوب کہلائیں گے سفر میں ازباب کرنا ہے مگر اتنا کرنا ہے جتنی ضرورت ہے اس لئے آپ نے یوں نہیں کہا کہ مسافر بن کے رہو نہیں کہا بلکہ مسافر کی طرح دنیا میں ہمیں سب مسافر سے زیادہ ازباب چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے چونکہ سفر سے زیادہ عام سفر جو ہے اس سے زیادہ ہے تو حضور اقتصر سمجھانے کے لئے کہا کہ انہ کا غریب ایسے رہو غیر ضروری اشیاء باندھے ماندھے مت پھرو اب مسافر کا بالکل ذہن الگ ہوتا ہے سفر میں اپنے ہم سفروں سے لڑے گا نہیں رہاں کھوٹی کرے گا نہیں قدم آگے بڑھانی کوشش کرے گا ہمیشہ کہ ایک قدم آگے ہی بڑھے ٹرین لیٹ نہ ہو اگر میں نے لیا ہے تو گوڑا بڑھتا ہی رہے پیچھے کو نہ ہٹے اب مسافر اگر آپ نے کوئی سلمان سمجھے گا آخرت کا ہر قدم آگے بڑھانی کوشش کرے گا پیچھے تو نہیں وہ حال تو نہیں ہوگا کہ ایک نیکی کی تو چار گناہ کر لی ایک قدم آگے بڑھایا تو چار قدم پیچھے کو ہٹ گئے مہتھاں بھی نے وہ بڑا دلچس کو سر لکھا ہے کہ وہ ایک صاحب تھے وہ گوڑا تھا ان کا گوڑے کی عادت ہے ایک قدم آگے چل کے دو قدم پیچھے ہٹتا تھا گوڑے میں عادت تھی بلکہ یہ کہ کہیں جہاں بھی میں تو بڑا دلچس بنداز میں لکھا ہے کہ کہیں بھی لیت کی تو لیت کو سنگتا تھا اپنے آ کر یہ جو کسی عادت تھی قدم آگے بڑھا پھر لیت کر کے وہیں جائے گا وہیں سنگنے جائے گا یہ اس کی عادت تھی تو اس کے بعد ایک دن ہی ہو کہ ساتھ میں راست میں کوئی مسافر مل گیا میں کہا کہ یہ کہہ تمہارا گوڑا کیسا ہے ایسا گوڑا میں دیکھا نہیں تمہارا سفر کیسے ہوتا ہوگا ساتھ میں کھوڑا ہوں جب بھی اب وہ پیچھے کو مڑتا تھا گوڑا ایک چاوڑک اس کے کس کے مارتا تھا اور پھر وہ آگے کو بڑھ جاتا تھا ایسی وہ صبح تھے شام تک اس کو سفر کرایا اس کے بعد اس نے اپنے رہ لی جہر کو جانا تھا اب گوڑے نے پلٹ کے پیچھے دیکھا کہ یہ چل گیا جو آفت جان ملایا تھا میرے اور چاوڑک مار رہا تھا اس کے بعد لوٹ کے پھر وہیں گا جہاں پہلی بار اور ایک ایک غصوم کے آیا اور جتنا مسافر سفر آگے کیا تھا اتنا ہی بھی جو کر دیا تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی کے راہ بھی اقنام آگے بھی بڑھاتے بھی ہیں اگر وہی اقلاعزتیں انہوں پھر پیچھڑ جاتے ہیں مسافر میں حضور اقدس نے مسافر کی مسائلہ کتنی باتیں ہم کو سمجھائیے ہر قدم آگے بڑھنے کی فگر ہونی چاہیے ہم کو ہم مسافر ہیں اس میں مسافر کو سامان رکھنا ہوتا ہے سامان رکھیے اس کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے اس کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے گھر جتنا قریب ہے اتنی تو خوشی ہوتی ہے راستے میں سفر میں تکلیف بھی ہو تو تکلیف نہیں لگتی گھر کا خیال جو ہے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے یہاں روڈل میں ٹھہرے ہوئے ہیں پلنگ میں کھٹمل کاٹ رہے ہیں کوئی بات نہیں گھر جائیں گے آرام سے لٹ جائیں گے کھٹمل کی تکلیف تکلیف نہیں لگے گی اس لئے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں لگتی دنیا کی تکلیف ان کے پیش نظر آخرت کا آرام رہتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ حضور اقبض کے دیکھیں صاحب زادے کا انتقال ہوا منع فرمائے آپ نے کہ کسی بھی آدمی موت پر دکھ پر روئے نہیں آنسو بہائے نہیں انہا لیلہ ونہا لیلہ راجون کہے دل کو سکون آ جائے گا ہم وہی جانا ہے جہاں سے عام آئے ہم آ جائیں گے جب وہاں کا خیال اپنی منزل کا ہوگا تو راستے کے تکلیفیں زیادہ محسوس نہیں ہوگی کھٹمل ہے کھٹ رہے ہیں لیکن گھر جاگے آرام سے مستر بل لٹیں گے اگر یقین کامل ہے تو تو صاحب زادے جناب ابراہیم کو انتقال ہوا تو آپ نے کہا کہ ہمارا ابراہیم تمہارے جدائی سے ہمارا دل غمگین ہے لیکن ہم ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا اللہ آپ سے ناراض ہو جائے یہ اعتماد کہ تکلیف تو ہے تکلیف تو فضلی نقاصہ ہے آنسو نکلے حضور اقدس کا تکلیف تو صاحبہ نے پوچھا کہ حضور آپ کے آنسو کیوں نکلنا ہے صاحب زادے کے انتقال پر آپ نے فرمایا تو طبعی تقاضہ ہے دل سے دل کو ہوتا ہے احساس لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنا محسوس کر لیں کہ دل میں غمگم کو لے کے بیٹھ جائیں تکلیف کے ساتھ رہات ہوتی ہے جن کو آخرت بے یقین ہوتا ہے جنہیں سفر کی منزل کے بے یقین ہوتا ہے اب آپ کہیں گے صاحب کہ تکلیف کے ساتھ رہات تو نہیں ہو سکتی تکلیف تو تکلیف ہے رہات تو رہات ہے دونوں چیزیں کے ساتھ کیسے ہو جائیں گی تکلیف میں رہات کیسے ہو جائے گی جب ہو رہی ہے تکلیف دور کے آنسوں نکل رہے ہیں تو آپ کیسے کر رہے ہیں کہ تکلیف نہیں ہو رہی صاحب زادے کے انتقال پر اب اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں دیکھیں ڈاکٹر ہے اب آپ کے نکل آیا ہے پھوڑا آپ پھوڑا کو سمیم نہیں ہے آپریشن کرانا ہے آپ کو نشتر لگوانا ہے ڈاٹس آپ جا رہے ہیں ڈاٹس آپ نشتر لگا رہے ہیں تکلیف تو آپ کو ہو رہی ہے سی سی تو آپ کر رہے ہیں لیکن اگر ڈاٹر ایک سیکنڈ کو بھی نشتر روک دے تو آپ کے آنگے لگاتے کیوں نہیں ہے آپ لگائیے نا دیر کیوں کر رہے ہیں جس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں اگر اچھے تکلیف ہے لیکن اس کی نتیجے میں مجھے پھوڑے کی تکلیف سے نجات مل جائے گی ہر نشتر آپ کو راحت کا احساس دے رہا ہے حالانکہ وہ تکلیف پہنچانے والا ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں تکلیف بھی ہے اور راحت بھی ہے اس طرح سے خدا کا آخرت پہ ان کا پورا یقین ہوتا ہے دنیا کے مسائب ان کو تھوڑتے نہیں دنیا میں رہ کر بھی وہ خود اعتماد رہتے ہیں باعتماد رہتے ہیں اس لیے حضور اقضاء سے فرمایا کہ سامان رکھو اسباب رکھو لیکن مسافر کی طرح رہو کاننا کا غریب کہ ابھی تک ٹائم دے آپ مجھے یہ سمجھو کہ حالت سفر میں ہیں ہم محض یہ سمجھو کاننا کا غریب شیخ عبدالقاضی رحمت اللہ علیہ کا ہے نہیں ازان اس سے مسجد موری ہے قریب میں تو شیخ عبدالقاضی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے کہ دنیا میں اسباب ہم رکھ سکتے ہیں کہ نہیں دنیا دنیا کی دولتیں تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں رکھ سکتے آپ نے کہا کہ دنیا کو ہاتھ میں رکھنا بھی جائز ہے دنیا کو جیب میں رکھنا بھی جائز ہے دنیا کو چادر میں رکھنا بھی جائز ہے لیکن دنیا کو دل میں رکھنا جائز نہیں کتنا حقیمہ یعنی پوری بات جو حقیقت میں ہے جو ہوئی چاہیے وہ رکھنا جائز نہیں ہے قرآن کریم نے یہاں دیکھئے کمپیر کرنے کو کہا آپ سے دنیا میں بھی غور کرلو ذرا آخرت میں بھی غور کرلو اس کی مزید اشیاء اگلی درس میں کروں گا لیکن اس بات کو یہ بات کیوں کر رہا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی غور کرلو یہ آخرت میں غور کرنا کافی ہے اللہ ہم یہ انام بتا رہا ہے یہ چیزیں ملے گی وہاں سب کچھ ملے گی اتنے بہت سے اللہ تعالیٰ غلط تو نہیں کہہ رہا ہے صادق ہے اللہ تعالیٰ سچا ہے ایک ہمارا ایمان ہے بس ہمیں آخرت پر غور کرنا کافی ہے دنیا پر غور کرنے کی ضرورتی کیا ہے دونوں پر کیوں غور کرو کس لیے غور کرو تتفق کرو نا پر دنیا والا آخرہ اس لیے کہ ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ آپ کے گھر میں اچھے خاص بی بی موجود ہے خوبصورت صلیق من سگھڑ سڑک پہ جا رہے ہیں کوئی معترمہ بڑی کالی برکہ بہنے ہوئے چھپی بھی ہیں برکہ میں نظر تو آنی رہی ہیں آپ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کون ابلقہ پر ہی جا رہی ہیں پیچھے لگ لیے ہیں ان کے اب کوئی آپ سے کہے اپنی دلہن کو دیکھی ہے چی خاص یہ ہے خوبصورت ہے سگڑھ مند ہے آپ کہاں اس کے پیچھے لگ رہے ہیں پوری بات نہیں ہوتی یہ بھی ضروری ہے کہ نقابلٹ کو ان بڑھیا کچھرہ بھی دکھا دی جائے آپ کو تاکہ آپ کمپیر کر سکیں کہ جس کو آپ بہت کچھ سمجھ رہے ہیں ہور شمائل وہ کچھ ہے نہیں یہ آپ کا صرف خیال ہے تو دنیا کو بھی سوچ لیں آخرت کو بھی دیکھ لیں آخرت کو بھی دیکھ لیں دنیا کو بھی دونوں کمپیر کر لیں صرف آخرت کا تاثر نہیں یہاں کی منہو نہو ستیں اس دنیا کی کچھ ملتا نہیں آپ کو یہاں ناکام کے ناکام چاہتے ہیں سب کچھ کرنے کے باوجود بہت خواہشیں پیدا کرتی ہے بڑے خواب دکھاتی ہے بڑے آنکھوں میں حضرتیں جگہتی ہے یہ دنیا اور آخر میں ہاتھ میں سوائے ریت کے کچھ بھی نہیں رہ جاتا یہ ہمارے سامنے کے روز کے مشاہدے ہیں تمہارے سامنے لاشیں اٹھتی ہیں تمہارے اپنے عزیز جاتے ہیں سارے ارمان تمہارے ختم ہو جاتے ہیں روز تم بڑھاپے کے قریب ہوتے ہو روز آنا تم جو ہے کمزوری کے قبر کے گھڑے کے قریب ہوتے ہو کتنے اور ایک دن تم یہ بہت جلدہ لمبی زندگی نہیں ہوتی اس کے باوجود تم اتنی بڑا نقصان اتنی چھوڑی چیز کے خاطر ہو جو تمہارا دیکھا ہوا ہے ان دونوں چیزیں کو تم کمپیر کر کے دیکھو اس بات کو اللہ تعالی آپ کو سمجھانا چاہتا ہے موسیقی موسیقی